اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ابل قاسم محمد رب اللہ صدی اللہ محمد رب اللہ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ الْقَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالى و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فِي قُلُوبِهِم مَرَزُونِ فَزَادَهُ اللَّهُ مَرَضَا سلوات بر محمد و آل محمد اللہ بسم اللہ صدی اللہ عمد و آل محمد حضرت اکرام قدر موزیس سامین ابتدائے اسلام سے لے کر اور آج تک جو ایک بڑا عالمیہ رہا مسلمانوں کے ساتھ ان کے اوپر ہر دور میں ظلم ہوتا رہا اس کا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ منافقین ہمیشہ سے پیغمبر اکرام کے دور سے لے کر آج تک رہے اس زمانے میں بھی انہوں نے پیغمبر اکرام آل رسول اور اسلام کو نقصان پہنچایا اور آج کے زمانے میں بھی وہ پیغمبر اکرام آل رسول اور اسلام کو نقصان پہنچاتے بھی رہے ہیں اور پہنچانے کی کوششیں ہمیشہ کرتے بھی رہیں گے ایسے افراد کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فی قلوبہی مرض پزادہوں اللہ مرضا یہ منافقت نفاق یہ ایک طرح کی بیماری ہے اور یہ وہ بیماری جس کا علاج ممکن نہیں ہے اور پروردگار عالم نے ان سے کہا ہے کہ اپنے مرض کو بڑھاتے رہو انشاءاللہ آخرت میں اس کا نتیجہ تمہاری نظروں کے سامنے ہوگا ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک جو مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ آسان الفاظ میں اگر اس کو کہا جائے کہ مسلمانوں کی بے غیرتی ہے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہونے کی وجہ اور ظلم ہونے کا سبب بنتی رہی ہے اور آج تک بن رہی ہے اس کے میں نمونے آپ ازاق کی خدمت میں دس بارہ منٹ میں بہت جلدی سے آپ کی خدمت میں بیان کی دیتا ہوں کہ دیکھئے مسلمانوں کے اوپر ہر زمانے میں ظلم ہوا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا مگر جب آپ مسلمانوں کے مقابلے پر آنے والے ظالم کو آپ دیکھو گئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ظلم کرنے والے بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے اگر وقت کے بے غیرت مسلمانوں نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا یہ کچھ بھی کرنے کے اوپر قادر نہیں تھے تاریخ اسلام سے آج تک آپ ایک ایک نمونہ دے ہی جنگ اہد کا مارکہ یہ جنگ اہد میں ہوا کیا کہ مسلمان وہ جنگ جو جیتے ہوئے تھے وہ ہار جاتے ہیں اس کا نتیجہ کس وجہ سے یہ ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ پیغمبر اکرم نے ایک دردہ کے اوپر کچھ مسلمانوں کو معین کر دیا تھا اور تاقیب کیا کیتی آپ نے تاقیب یہ کیتی کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو ہم غالب ہوئے مغلوب کہ کسی بھی صورت میں تم کو اس دردے کو نہیں چھوڑنا ہے اور میں نے بتلا ہے کہ کفار کا لشکر اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا جو کفار کا لشکر جنگ بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکیے وہ جنگ اہد میں ایک ہزار مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے دشمن مضبوط نہیں تھا مگر یہ ہوا کہ جب کچھ لوگ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے تو اب وہ افراد جو دردے کے اوپر موجود تھے انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کی وجہ سے اس دردے کو چھوڑا اور دشمن جو میدان سے بھاگ آتا واپس پلٹ کر کے اسی دردے سے آتا ہے اور پھر مسلمانوں کے اوپر دو طرف سے حملہ کرتا ہے اور پیغمبر اکرم جس میں ناظرین کے اوپر متعدد زخم آتی ہے اس کا نتیجہ اگر آپ لیں کہ نہیں یہاں کے اوپر جنگ اہد میں جو جیتی ہوئی جنگ ناکامیابی میں بدل گئی اس میں کچھ بے غیرت مسلمانوں کا ہاتھ تھا نہیں تو دشمن اس قدر مضبوط نہیں تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے سکتے جناب امیر کائنات آپ ان کی جنگ زندگانی دیں جناب امیر کائنات ساڑھے چار سال جنگ آپ نے حکومت کی ہے کبھی جنگ جمل ہے کبھی جنگ سفین ہے جنگ سفین تھا نا جنگ سفین جو سال ہا سال چلی قریب دو سال تک جنگ چلی جنگ سفین کبھی جنگ جمل کبھی جنگ سفین کبھی جنگ نہروان دشمن کتنا مضبوط ہے کہ جنگ جمل جب ہونے لگتی ہے وہ پیغمبر اکرم کی زوجہ کا سہارہ لے کر میدان میں آنے والا دشمن اس کی بے غیرتی بتلاتی ہے کہ یہ کتنا مضبوط مسلمان ہے جناب امیر کائنات کے مقابلے کے اوپر آئے اور پھر جنگ سفین وہ نے ابو سفیان کا بیٹا جو جناب امیر کائنات کے مقابلے پہ آیا ہے مسلمانوں کی غیرت کہ اپنے خلیفت المسلمین جناب امیر کائنات کو چھوڑ کر جنگ جمل میں دوسرے لوگوں کا ساتھ دیتے جنگ سفین میں امر آس کا ساتھ دیتے جو مسلمانوں کی غیرت کی طرف نشان دی کرتا ہے کہ کتنا غیرت مسلمان تھا کہ جناب امیر کائنات کو چھوڑ کر کے تبھی تلہ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے اور اگر مسلمانوں کی غیرت بیدار ہوتی تو جنگ جمل اور سفین میں جناب امیر کائنات کے ساتھ مجھل نہ ہوتا جناب شہزاد یا کانین کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا یہاں پہ بھی لٹیرے کتنے زیادہ بے بس تھے ان کو یہ معلومتہ اعلانی طور پہ جناب شہزاد یا کانین کو فدق سے بے دخل کر دے نہیں کر سکتے لہٰذا انہوں نے ایک جھوٹی حدیث کسار لیا کہ پیغمبر اکرم نے انشاء فرما کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کی بے غیرتی یہ کہ وہ ایک جھوٹی حدیث کو جھٹلا نہیں سکیں جب امت مسلمہ کی بے غیرتی اس منزل تک پہنچی ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ شہزادی کونین کے دروازے پہ آگ لگا دی جاتی ہے شہزادی کونین کے پہلو کو زخمی کر دیا جاتا ہے شہزادی کونین کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کو رات کی تاریخی میں دفن کر دیا جاتا ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا دور صلی اللہ اللہ محمد آگ آپ کی تاریخ پڑھیں یہ مسلمان ہیں بے غیرت مسلمان جو جناب امام حسن مجتبہ کے پیروں کے نیچے سے اپنا مسلح کھیچ لیتے ہیں یہ بے غیرتی کا نتیجہ کیا ہوا کہ شام میں بیٹھنے والا حاکم اس قدر مضبوط ہو جاتا مسلمانوں کی بے غیرتی کی وجہ سے کہ وہ اپنے بعد اعلان کر دیتا کہ میرے بعد میرا حاکم مسلمانوں کا حاکم یزید ابن معاویہ ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میدان کربلا میں آپ نمونہ دے کہ شام میں بیٹھا ہوا یزید کوفے میں بیٹھا ہوا ابن زیاد نواس رسول کو اصحاب رسول کی اولاد کے ذریعے سے قتل کرا دیتا ہے اور یہ جو اہل حرم کے ساتھ سلوپ ہوا ان کو اسیر کیا گیا ان کو زندانی کیا گیا یہ سب مسلمانوں کی بے غیرتی کے نمونے ہیں جو ابتدائے اسلام سے بڑھتے چلے آئے اور آج تک آپ دیکھ نام کے اوپر حجاز کے اوپر قبضہ کیا اور جب حجاز کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مملکت اسلامی کی جگہ اس کو نام دیا مملکت آل سعود اور انہوں نے اس کو ذاتی میراس بنانے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے وہ تمام چیزیں جو تاریخ اسلام سے بہت زیادہ خاص اہمیت کے حامل تھی آثار اسلام بھی ان کو مہو کرنا شروع کر دیا انسان غور کرے دنیا میں بہت سے آپ ایسے ہوتل وغیرہ مل جائیں گے کہ ایک ہوتل کے اگر ایک کمرہ کرایا پانچ ہزار ہے تو اسی ہوتل میں کمرہ کرایا پچاس ہزار ہے پوچھے جاتا کیوں اس کا کتنا زیادہ مہنگا کرایا ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک سال امریکہ کے رئیس مملک اتائے تو انہوں نے ایک شب یہاں کے اوپر گزاری تھی ان کی نسبت کی وجہ سے اس کمرہ کا کرایا اتنا زیادہ مہنگا ہو گئے یہ دنیا کا دستور تقریبا یہی ہے اب آپ دیکھیں اسی مکہ میں جناب حدیجت الخبرہ کا مکان موجود تھا کوئی معمولی مکان تھا یہ مکان وہ مکان تھا پچیس سال تک جناب جبرائیل جس میں آتے جاتے رہے یہ وہ مکان تھا کہ پیغمبر اکرم کے اوپر وہی جس مکان میں نازل ہوتی رہی یہ وہ مکان تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتہ اور ملائک کے آنے جانے کے نشان وہاں کے اوپر موجود تھے مگر صرف پیغمبر اکرم سے دشمنی اور آل نبی اور بالخصوص جناب خدیجت الخبرہ کی دشمنی میں اس مکان کو منحدم کر دیا گیا اور یہی کے اوپر انتہا نہیں ہوتی جنت البقی پیغمبر اکرم نے مزعون کو دفن کر آیا تھا پہلے فرد جو وہاں کے اوپر دفن ہوئے جناب امیر کائنات نے جن کے اوپر اپنے فرزن کا نام عثمان رکھا تھا یہ بھی انسان یاد رکھ کہ بہت سے لوگ سوال کرتے نا کہ یہ فلا نام جناب امیر کائنات نے کسی رکھ تھا جناب امیر کائنات نے اس کو خود واضح کیا میرا ایک بھائی تھا عثمان جس کی طرف اشارہ عثمان ابن مزعون جن کے نام کے اوپر جناب امیر کائنات نے اپنا نام رکھا جناب پیغمبر اکرم کے ارشاد کے مطابق جناب عثمان ابن مزعون ان کے قبر پہلی قبر تھی جو جنت البقی میں بنائی گئی پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہاں کے اوپر نسل کیا جائے جس کے اوپر لکھا جائے کہ حاضل قبر عثمان ابن مزعون یہ عثمان ابن مزعون کی قبر ہے معلوم یہ ہوا قبر بنانا یہ بھی سنت رسول اور قبر کی نشان دہی کرنا یہ بھی سنت رسول ہے اس کے بعد پھر یہاں کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ بقی میں موجود ہیں جناب ام البنین اسی بقی میں موجود ہیں جناب اباس ابن عبد المطلب اسی بقی میں ان کی قبر موجود تھی جناب عقیل ابن ابی طالب ان کی قبر اسی بقی میں موجود تھی اور سیدہ طاہرہ جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ آپ کے قبر اسی بقی میں موجود تھی ہمارے چار امام دوسرے امام چوتھے امام پانچ امام چھتے امام ان اہمہ کے قبر اسی بقی میں موجود تھی مگر آل سعود کا اناد تھا ان کی دشمنی تھی ان کا بغز تھا آل جناب پیغمبر اکرم سے ان منحوس اور ملعون افراد نے بقی کو مسمار کرا دیا ہے اور جب تک انشاءاللہ بقی دوبارہ تعمیر نہیں ہوتی ہے ہم اور آپ انشاءاللہ ہر سال احتجاج کرتے رہیں اسی سلچلے میں آج ایک دستخط کی مہم جو جنت البقی کے حوالے سے پورے ہندوستان میں آج کے دن چل رہی ہے انشاءاللہ ہم اور آپ اس کا حصہ بنے میری گزاری شاہ پذرات سے کم از کم آج کے دن تھوڑا سا توقف کر صرف یہ کچھ تسخت کر تصاویر میں شامل ہو کر انشاءاللہ کوئی دیر آپ مسجد میں قیام فرما کر کے تشریف لے جائیں تاکہ ہماری آواز جب دنیا تک ہونچے تو ہمارا احتجاج بھی درج کیا جا سکے یہ مسلمانوں کی بغیرتی کے نمونے اور اگر آپ موجودہ دور میں ان کے نمونے میں کبھی ملہ عمر کے نام کے اوپر مسلمانوں کو قتل کیا گیا کبھی اسامہ بن لادن کے نام کے اوپر افغانستان کو ختم کر دیا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے کیا امریکہ کو جگہ دینے والے کون تھے بغیرت مسلمان سدام نے ایران کے اوپر حملہ کیا سدام کی تعریف کرنے والے کون تھے بغیرت مسلمان سدام نے قویت کے اوپر حملہ کیا اور پھر کویت میں کویت کی مدد کرنے کے بہانے سے امریکہ نے اپنا اڈا بنا دیا یہ کس کی وجہ سے بغیرت مسلمان کی وجہ سے غزہ میں تیس ہزار سے زیادہ بے قصد مسلمان قتل کر دیئے گئے کس کی وجہ سے یہ بے غیرت ان کو مسلمان خطرہ مسلمان نہیں کہ سکتے ان کو آپ کہیں بے غیرت مسلمان کی وجہ سے اور یہ بے غیرت ہی اگر ایسے بڑھتی رہی تو ایک کے بعد یہ سبھی کا نمبر آنے والا ہے مگر یہ جس کو عزت دینا چاہتا اس کو عزت دیتا ہے اور جس کو زلیل اور رسوہ کرنا چاہتا اس کو زلیل اور رسوہ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ مملکت اسلامی کے تمام بادشاہ اپنے مو اپنی تاریخ کر کر کے موئز بنے ہوئے تھے عزت دار بنے ہوئے تھے مگر ایران نے یہ بتلایا کہ عزت صرف اور صرف جناب امیر کائنات ایران کہا جاتا ہے ہماری دعا ہے پروردگار عالم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے اور تمام شیعان حیدر کردار کی جان مال عزت اور عبروں کی حفاظت فرمائے اور پروردگار عالم سے ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں پروردگار جو بے غیرت مسلمان ہو چکے ہیں ان کی ہدایت فرمائے اور اگر وہ پابل تبدیلی نہیں ہیں پروردگار عالم ان تمام مسلمانوں کو نیسٹون نابود فرماؤ آپ عزت سے گزارش ہے انشاءاللہ اس کا حصہ بننے کے بعد انشاءاللہ آپ عزت بعد جمعہ تشریف لے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ صلونا قلن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلیم تسلیم اللہ 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 موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بتاریخ انیس اپریل دوہزار چوبیس بروز جمعہ پورے ہندوستان میں دستہ ختم مہم جو چل رہی ہے تامیر نو جنت البقی جس کو آل سعود نے کافی عرصہ پہلے منہدیم کرا دیا گیا تھا اسی دستہ ختم مہم کے سلسلے میں آج امامیہ جوا مسجد چندرکوٹ میں ایک دستہ ختم مہم کا یہ نقاد کیا گیا جس میں تصیر تعداد میں مومنین چندرکوٹ نے حصہ لیا اور سب نے اپنے دستہ ختم کرا کر کے اس عظیم مہم میں صحیح ہونے کا جذبہ کا اظہار کیا اور ہم اس ذریعے سے اقوام متحدہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جہاں اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ہر طرح کی آزادی کے ساتھ اپنے ملک کو شانہ و شانہ دنیا کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں شراب کی برادری اور برابری کا پیغام دینے کے لیے مندر وغیرہ کا بھی احتمام اور بنیاد وہاں کے اوپر رکھی جا رہی ہیں ہمیں کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں صرف ہمارا مطالبہ اتنا ہے جہاں آپ اتنا سب کچھ آزادی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو ہمارے پانچ پانچ معصومین پیغمبر اکرم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ پیغمبر اکرم کے نواس امام حسن ہمارے چوتھے امام امام سجاد ہمارے پانچ اور چھتے امام امام باقر اور امام جعفر صادق کی قبریں ہم اقوام متحدہ کے ذریعے صرف اتنا پیغام دینا چاہتے سعودی حکومت کے اوپر اتنا دباؤ بنایا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے بات سازی کے لیے جنت البقی جیسے شاندار پہلے سے موجود تھی موقع دیا جائے ہمیں انشاءاللہ دنیا ور کے شیعہ حضرات وہاں کے اوپر جنت البقی کی آمیر نو کریں اور جو ہمارے ائیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ہیں جو ہمارے رہبر ہیں جو ہمارے رہنما ہیں اور ہم ان کی قبروں کو پھر سے آباد دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچتا ہے ہمارا مملکت عالمی برادری سے یہ مطالبہ ہے کہ اس مہم کام میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ رسول اور آل رسول ان کو بہترین عجر سے نواز سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکتہ ملکتہ